اسلام علیکم سٹورنٹ آج ہم اپنا فارمکولوجی کا نیسی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ جن گائنی میں کون کون سی ڈرگ دیورنگ پریگرنسی و آفٹر پریگرنسی یوز ہوتی ہیں ان کے کیا نقصانات ہیں کیا فائدہ ہیں کیا میکنزم افیکشن ہے یہ سارا آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے اور آج کے جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے آپ سٹیرک درگس تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ٹاپک کا نام ہے آفٹریک درگس آفٹریک درگس بسیکلی ہوتی کیا ہیں آگزی ٹاکسک بولتے ہیں اس کو جس میں آگزی ٹاکسین ارگو ڈیریویٹیوز آتے ہیں اور پروسٹاک گلینڈنز آتے ہیں ان سب کا کام کیا ہے یہ جو آگزی ٹاکسنگ ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ آپ کی جو فی میل میں یوٹرین کونٹرکشن کا فنومنہ ہے اس کو انکریز کرتے گی اب یہ کونٹرکشن کو کس کس طرح انکریز کرتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے اکسی ٹاکسین ایک نیچرل ہارمون ہے جو آپ کے یہ پچوٹی گلینڈ ہے اس سے ریلیز ہو رہا تھا اور اس کا جو نورمل افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو فی میل ہیں اس میں یوٹرین کونٹرکشن کروارے ہوتے ہیں سروائیکل میچریشن کروارے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو لیبر کا پروسیس ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے اب یہ جتنے بھی اکسی ٹاکسین ہے ارگو ڈیری بیٹیز ہیں پروسٹا گلینڈین ہیں ان سب کا مقصد کیا ہوگا کہ ڈیورنگ لیبر یا اگر پری میچور ڈیلیوڈی ہو رہی ہے اس ڈیوریشن میں ابوشن کے کیس میں جو بیوی کو ریموو کرنے کا بیوی کو بوڈیز ایکسپیل آؤٹ کرنے کا پروسیس ہے اس میں ہم یہ تینوں ڈرگز یوز کرتے ہیں تو اکسی ٹاکسین کیا ہے بیسیکلی یہ سپرا آپٹیک اور پیراوانٹکولر نیوکلائی کے اندر پایا جاتا ہے ہائپو تھلمس میں وہاں سے ہی سکریٹ ہوتا ہے اور آپ کے پسٹیریا پجھوٹ کے اندر سٹو رہتا ہے تو جب جب اکسی ٹاکسین کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے اب اس کی ہاف لائٹ ٹری ڈو فور منٹس ہیں اور اس کا ڈیوریشن آف ایکشن میکسیمم ٹوئنٹی منٹس ہیں اب یہ کس طرح ایکٹ کرتی ہے کہ جیسے ہی اکسی ٹاکسین ریلیز ہوتی ہے یہ یوٹرس میں جا کے جو کیلشیم چینلز ہیں اس کی جو ریسیکٹر کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوتی ہے کیلشیم چینل کو میڈیئیٹ کرتی ہے ایکٹیویٹ کرتی ہے جیسے کیلشیم چینل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو کونٹیکشن کا فینومینا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ یہ کہہ کرتی ہے کہ یہ ایم نیوٹک سیک کو پروسٹا گلینڈین کو اور جو یوٹرین کی میکوزل لائننگ ہے دیسیڈول اس کی پروڈکشن کو انہانس کرتی ہے اب مارکٹ میں اکسیٹوسین کس کس طرح اویلیبل ہیں سنتھرٹک اکسیٹوسین ہیں سنٹو میٹرینز ہیں دیس امائنو اکسیٹوسین ہیں اکسیٹوسین نیزل سولوشن کی فرم میں ملتے ہیں اب اس کی افیکٹیونیس کیا ہے کہ یہ ان لیٹر منسو پرگننسی انڈیورنگ دی لیبر یہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے کونٹیکشن کیلئے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انڈیکیشن کی کہ یہ جو اکسیٹوسین ہے یہ کس کس جگہ ہم یوز کر سکتے ہیں پرگننسی کے کیس میں ارلی پرگننسی میں جب ایوشن کو ایکسلریٹ کرنا ہوتا یوز ہوتی ہے بلیڈنگ کو کیونکہ یہ کونٹیکشن کروا رہی ہے جب بلیڈنگ سٹوپ نہیں ہو رہی ہوتی تو بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ویزلز کو کونٹیکٹ کرے گی یوٹرس کو کونٹیکٹ کرے گی جس کی وجہ سے بلیڈنگ سٹوپ ہو جائے گی اس کے علاوہ ہم اس کو جو اپورشن کے لیے ایجنٹ یوز ہوتے ہیں اب اپورٹی فیشنٹ ان کے ساتھ ہم ان کو ملا کے یوز کر سکتے ہیں اب کیونکہ یہ کونٹیکشن کرواتی ہے یوٹرس کی اب اسی پروسیس کو ارلی کے ساتھ ہم لیٹ پرگننسی میں مطلب آفٹر نائنھ منت ہم لیبر کو انڈیوز کروانے کے لیے اس کے علاوہ جو سروکس ہے اس کی جو رائپننگ ہے اس کے جو میچوریشن ہے اس کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اب لیبر کے دوران کیا ہوگا کہ جب جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے لیبر کی اس کے ڈیریشن میں یہ بچہ سنیت جو اپلیسنٹا ہوتا ہے اس کو بوڈی سے ایکسپیل آوٹ ہونے میں ہلپ فول ہے پیو پیریم کیا ہوتا ہے یہ آفٹر آفٹر ڈیلیوری جو فورٹی ڈیز ہوتے ہیں اس کو پیو پیریم کہتے ہیں تو اس ڈیریشن میں اکسیٹوسن کا یوز آپ کی جو فیمیل ہے ان کے بوڈی سے بلڈ لوز کو بچاتا ہے جو ان کے بوڈی میں ہیمرج ہو چکا ہے پوسپارٹم ہیمرج پی پی آج اس کو بولتے ہیں اس کو کنٹرورٹ کرتا ہے اب اس کے کونٹریکشن کا میر کرنے کے لئے کونٹریکشن سٹریس سٹریس کرتے ہیں یہ بیسیکلی اسی بات پر بیس ہوتا ہے کہ جو بچے کا رسپیریٹری فنکشن ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اب اس کے ایڈورس افیکٹ کیا ہے کہ یہ یوٹرس زیادہ سٹیمولیٹ ہو سکتا ہے یوٹرس رپچر ہو سکتا ہے انٹوکسیکیشن ہو سکتی ہے بی پی ڈاؤن ہو سکتا ہے انٹی ڈایوریسیس ہو سکتی ہے مطلب یورین کی جو پرڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی فیٹس کے اندر یہ کیا کرتا ہے کہ بچے کا جو رسپیریٹری ڈسٹریس ہوتا ہے وہ کارس کرتا ہے آپ کے جو بچے کو اکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے ڈیٹھ ہو سکتی ہے اس وجہ سے اس کے پاس دوسری کیا اٹکری آتی ہے آرگوڈ گروپ کر کے پریکڈنسی کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر جا کے جو رسپٹر ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹائچ سے ہو جاتے ہیں اب اس کا بھی کام کیا ہے کنٹریکشن کروانا تو یہ بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت افیکٹیو ہے اس کا تہرپیوٹک یوز دیکھیں تو یہ یوٹرس میں جب بلیڈنگ ایکسیسیو بلیڈنگ ہے تو اس کے لحاظ سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیارڈیٹی فرم مول مطلب یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں پریکرنسی نہیں ہوتی پر جو یوٹرس کا ایکسٹرا جو سمجھیں ایک میس کی ایکسٹرا گروہت ہو جاتی ہے جو یوں شو کرتا ہے کہ جو پریکننٹ لیڈی پریکننٹ ہے اس کا بیلی بامپ بھی انکریز ہو جاتا ہے پر بیسیکلی وہ پریکننسی نہیں ہوتی وہ ایک ایکسٹرا گروہت ہو رہی ہوتی ہے یوٹرس کی تو اس سب کو ریموو کرنے کے لیے ایلکیو ڈیریویٹی یوز ہوتے ہیں اس کا نقصان کیا ہے کہ یہ جو ہیمرج ہے اس کو بھی ڈیلیوری کے دوران ہم اس کا پروفیل کی یوز کیا ہے کہ ہم اس کو ڈیلیوری کے دوران بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جب ایکسیسیو ہیمرج ہو جائے تو اب اس کے نقصان کی بات کریں تو کونٹر اینڈکیشن کی بات کریں تو اس کو ہم ایسی پریگرنسی جیسے ٹوینز ٹرپ لیٹ کی پریگرنسی ہو تب ہم اس کو نہیں یوز کریں گے کہ کوئی کارڈیئک پیشنٹ ہو تب یوز نہیں کریں گے پری ایکلنسی مطلب ایسے پیشنٹ جن کو ڈیلیوری پریگرنسی کی دوران ہائپر ٹانشن ہو جاتی بھی بھی انکریز کر جاتا ہے اس پیشنٹ میں بھی نہیں یوز کریں گے جن مدل کے جو بلڈ نیگیٹیو آتے ہیں ان کو جیسے بھی نیگیٹیو اے بی نیگیٹیو ان سارے گروپ میں ہم مدل کو ڈیریویٹیو نہیں دیں گے اب اس کا اونسیٹ ایکشن بتایا دو طرح کے ارگر میٹرین اور میتھی گرین میتھی گرین اب یہ جو دونوں ڈرگ ہیں ان کو ہم آئی وی آئی ایم اور اور ارل کے ترہو دے سکتے ہیں جو میکنیزم آف ایکشن ہے جس ٹائم میں انہوں نے اپنا ایکشن روکن ہے وہ ویری کرتا ہے اگر ہم ارگو میٹرین کو انٹرابینس دیں تو یہ ایک منٹ تک لیتا ہے جبکہ میتھ گرین کہ لیتا ہے فائی منٹ آئی ایم دیں تو سکس سی من منٹ لیتا ہے اور جو میتھ گرین وہ کیا لیتا سی منٹ اب اورل ہی دونوں کا افیکٹ سیم پروسٹا گرین دین یہ تھرٹ کیٹا گری تھی یوٹرائن کونٹ ایکشن کے ڈرگ کی تو یہ کیا کر ہم اریک اریک ڈون ایکشن سے ہم اس کو لیتے ہیں اس کا میکنیزم آف ایکشن کیا ہے جو میومیتری کے اوپر پروسٹا گرین دیس سپٹرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو کہ یہ میومیتری کونٹریکشن کاز کرتی ہے میومیتری کونٹریکشن کے کاز کرنے کے لیے یہ پی جی ایف ٹو آلفا کے ریسپٹرز کے ساتھ اٹیچ ہوگی جو پی جی ای ٹو ریسپٹرز ہیں وہ اس کے ساتھ جب یہ سروکس کی میجیرشن کرے گی اب ہم گائنی میں کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اب آبوشن کو آبوشن کو انڈیوز کروانے کے لیے جو مولر پریگننسی ہوتی ہے جیسے کہ ایکسٹرا گروہ ہو جاتی ہے پریگننسی نہیں ہوتی پر شور آتا ہے کہ پریگنن ہے لیڈی تو اس کنڈیشن کو ختم کرنے کے لیے لیبر کو انڈیوز کروانے کے لیے لیبر ایکسٹرا کروانے کے لیے پوس پارٹم ہیمریج کو انٹرول کرنے کے لیے یہ ساری ڈرگ یوز ایکٹروپک پریگننسی کی مینجمن کے لیے ایکٹروپک پریگننسی ہے جس میں جو ایمبریو ہے وہ ایمبریو ہے وہ آپ کے یوٹرس کی بجائے مدر کے جو ریپرڈکٹر سسٹم میں یوٹرس کے علاوہ کہیں بی بی گروہ کرنا شروع ہو جائے تو ایکٹروپک پریگننسی بہت ہے اب اس کی کونٹر انڈکیشن کیا ہے کہ یہ جو ہائپر سینسٹی پیشنٹ ہے اس کو نہیں پرسکرائب کرتے یوٹرن سکال ایسا جس کا ہو جو مدر کی ڈیلیوری ہو چکی ہو اس کنڈیشن میں ہم اس کو یا کسی کا پہلے سے اپریٹ کوئی ہوا کسی وجہ سے تو اس کنڈیشن میں پروسٹ آگلینڈ نہیں جاتے اس کو ہم ٹیبلٹ کی فرم میں سپوزیٹری کی فرم پیسیری کی اوکسی ٹوکسی افیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے یہ پریگرنسی کے علاوہ بھی اس کا بہت زیادہ یوز ہے کیونکہ یہ آپ کی ہیمریج کو کنٹرول کرتا ہے اچھا اس کو ایٹ لیٹر منز ایٹ کی ایٹ ایکسلریشن آف لیبر پریگرنسی کے انڈو ڈیز میں ہم اس کو لیبر کو انڈیوز کروانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے ڈراب ایکس کیا ہیں کہ یہ مہنگی ہوتی ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو نوزیا وومیٹنگ ڈائریا پریکزیا مدبخار برونک اسپازن یہ ساری کنڈیشن ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹیکیس اسٹرول بھی کنڈیشن ہو رہی ہو مطبع کنڈیشن سٹارٹ ہو جائے تو اس کنڈیشن یہ اس کے ڈراب ایکس ہے اب اس کے علاوہ پریکننسی میں ہائپر اٹینشن ہوتی ہے ہائپر اٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ انٹی ہائپر اٹینشن تھرپی دیتے ہیں ساتھ ساتھ اس کے لیے سپتھٹو میمیٹکس اٹرینشن جینک ریسیپٹرز ویزو ڈائیلیٹر کیلشیم چینل بلوکرز اور ایس انہیبیٹر دیتے ہیں اب ان کے آگے فردر نام لکھے ہوئے ہیں کہ سپتھٹو میمیٹکس کیا ہے میتھائل ڈوپا اور ریزیپرین اٹرینشن جینک ریسیپٹرز نائٹرو پروسائیڈ کیلشن چینل بلوکرز نیفی ڈوپی نیک آگیا اور ایس انہیبیٹر میں کیپیٹروپل اور لیزینو پریل یہ ساری آپ کی ڈرگ سیم جو انٹی ہرپر تینسیو ہیں اب جس میں جو میتھائل ڈوپا ہے اس کا میگانیز مفیکشن کیا یہ ہماری پہلی ڈرگ ہے جو آپ جو ایڈرنرجی کے ریسپٹرز ہوتے ہیں اس کو جا کے بلوک کرتی ہے اور انٹی ایڈرجین ایڈرجینک ایفیکٹ پر ڈیوز کرتی ہے تو یہ مدر اور فیٹس دونوں کے لیے شیف ہے ہم اس کو جو ایسے لیور کے سائکی کے پیشن اور جو کنجسٹیو 250 ایم جی دیتے ہیں پر ڈی ٹوائس آ ڈی اس کے علاوہ اس کو 150 ایم جی تک انکریز کر سکتے ہیں جس کی آئی بی انفی سے 500 ایم جی ہے ایم 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 پوسٹر ہائپو ٹینشن ہو سکتی ہے جی اٹھے بیٹھے گی فی میل تو ان کو کام ٹی می بھی پوسٹی تو یہ کام ٹی ٹی اس بیسیکلی ہوتا ہے کہ جو ایم یو گلوگل ریاکشن ہوتے ہیں جس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی فور آ جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کے لیے جو انٹی باڈی میں پردی ہو جاتی ہیں اس کو کل کرنے کے پیشنٹ کے لئے تو ایسی کنڈیشن میں جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ کوم ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں پیشنٹ کا ٹیسٹ پوزیٹیو آسکتا ہے اب اس کے بعد لے بیٹالول یہ ایسی ڈرگ ہے جو آپ کے الفا بیٹال دونوں ایڈر جانے کے جو ریسپٹرز ہیں اس کو بلوک کر دے گی اس کو ملیور کے پیشنٹ میں نہیں دیتے اس کے بعد اس کی ڈوز بتائی ہوئی ہے سائیڈ افیکٹ میں اس کا جو میتھال ڈوپا سے کم افیکٹ ہے ایفکیسی اس کی زیادہ ہے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس کا ریسلٹ لے سکتے ہیں پروپرانولول یہ کونسا ڈرگ ہے یہ بھی بیٹا ایڈر جانے کے ریسپٹر بلوک کر ہے یہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی ہم پڑھیں انٹی ہائپرٹینسیو ڈرگ جو آپ کے بی پی کو ڈاؤن کریں گی ہائپرٹینسن کو ریڈیوز کریں گے کس طرح ریڈیوز کریں گی کہ آپ کی جو کارڈیک ایکٹیوٹی ہے اس کو ریڈیوز کر دیں گی کارڈیک پمپنگ کو ریڈیوز کر دیں گی اس کے علاوہ ویزو ڈائلیشن کروا دیں گی اس کے علاوہ جو آپ کا جو پلازما لیول ہے اس کو کم کر دیں گی اب یہ جو اڈرزینک ریسپٹرز کو بلوک کرتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کونٹریکشن کو کم کر کے ریلکسیشن کر دیں گی کونٹرائنڈیکیشن کیا ہے اس کی ہم اس کو ایس دمہ میں رینل کی ڈیزیز میں ڈائیوٹیز میں کارڈیک فیلر میں نہیں دیتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈوزیج کی معنی بتائی ہے پروپرانولول اس میں کیا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ میں پیشنٹ کو ہائپوٹینشن سٹوڈیوم یہ سارے سائیڈ افیکٹ ان کے سیم ہیں بریڈی کارڈیا پنکوس پال کارڈنگیسٹیو کارڈی ایک فیلر ہائپو بلائسیم ہیں فیٹس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہارٹرٹ کام ہو سکتا ہے بچے کا اس بچے کو ہائپوزیا ہو سکتا ہے مطلب اس میں اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو پروپر اس کو اکسیجن نہیں مل پائے گی اب جو انٹر یو ڈرائن گروتھ رسٹرکشن ہے یہ بھی مطلب ایسا بی بی جو کہ اپنے نورمل سائز سے کم ہوتا ہے جتنا اس کو ہونا چاہیے اس کا نورمل سائز جتنا ہونا چاہیے اس سے کم ہوتا ہے تو یہ بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے پریزوسین اس کا میکانیز افیکشن کیا ہے کہ یہ پوس سین اپٹک بلوک بلوکر ہے یہ آپ کے جو کارڈیا کی کونٹیکشن کی ریاکشن کو ٹائشن چاہیے ہوتا ہے اس میں یہ پوس سین اپٹک ٹرمینل پہ جا کے بلوکنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو کارڈیا کی ایکٹویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پری لوڈ اور آفٹر لوڈ کم ہو جاتا ہے اس کی کونٹرا انڈیکیشن بتائیو دی ہے ہائپرٹینشن اور سینکو ٹھیک ہے سینکو پاسی کنڈیشن ہے جس میں اوکسیجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے پیشن بھی ہوش ہو جاتا ہے ڈوز بتائیو ہے پھر سائیڈ افیکٹ بتائیو ہے ہائپرٹینشن ہو سکتی ہے نیزل کنجیشن اور فلوڈ ریٹینشن اب ہائیڈرائیلازین اس نے کیا ہے کہ یہ آپ کی آرٹریز کو ڈائیلیٹ کر دیتا ہے اس کا میکانیزم افیکشن کیسے ہے کہ یہ آپ کے جو سوڈیم کی ریٹینشن کرتا ہے سوڈیم ریٹینشن کرتا ہے تو ہم اس کو ڈائیورٹکس کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کی ڈوز بتائی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کس کس طرح ڈوز کے لیے اپلائی کریں گے سائیڈ افیکٹ کیا ہے اس کے مدر میں ہائپوڈینشن ٹیکی کارڈیا اریدمیا پالپیٹیشن اور لیپس لائلز سنڈروم کاز کرتا ہے فیٹس میں یہ کافی حد تک سیف ہے نیو نیٹل میں اس کا یہ تھرومبوسائٹوپین یا کرتا ہے تھرومبوس کی بریکڈاؤن کرتے گا نیو نیفیڈوپین کیا ہے کہ یہ بھی آپ کے آٹریز کو ڈائنیٹ کرے گا تو بلڈ کے اوپر پریشر کم پڑے گا تو بی پی آپ کا ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ جس سپیڈ سے بی پی بلڈ آپ کا ہرڈ سے پامپ ہوکے آ رہا ہے تو بیزلز کے اوپر زیادہ سٹریس آ رہا ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے بیزل ڈائیورٹ کر دیں گے تو آپ کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ کم آئیں گے بوڈی پر اب سوڈیم نائٹرو پروسائیڈ ہے اس یہ بھی بیزو ڈائیلیٹر ہے اس کے بعد نائٹرو گلاسٹین ہے یہ بھی آپ کی جو آرٹیریل سمودھ مسئل ہیں اس کو ریلیکس کر دیتی ہے اس کے بعد ڈائیوریٹکس کی بات ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا ہمارے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈائیوریٹکس کی بڑے اچھے سے ڈیٹیل دیکھی تھی اس کو کس کس طرح یوز کرتے ہیں پریگرنسی میں ہائپٹینشن کو کم کرنے کے لیے اڈیما عورتوں کو ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے کے لیے انیمیا کے کیس میں اس کے علاوہ بلڈ ٹرانسفریجن کے کیس میں ہم ان سب کو یوز کر سکتے ہیں فروزمائٹ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کی جو لوپ آف اینلیس ایک کلشیم کی جو ایکسکریشن ہے اس کو انکریز کر دے گا سوڈیوم کی اور کلورویڈ کی ایکسکریشن کو انکریز کرے گا تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ پانی کو بھی باڈی سے ریلیس کرنا شروع کر دے گا جس کی وجہ سے آپ کے جو پلازمہ کا کنٹینٹ ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کے ہارٹ کا پری اور آفٹر لوڈ کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے انٹی ہائپٹینشن کم ہو جائے گا مطبع ہائپٹینشن کم ہو جائے گی اور یہ انٹی ہائپٹینشن کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اب ادھر مٹرنل میں کیا نقصانات ہوتے ہیں اور فیٹر میں کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ بتائیں کہ ماں میں کمزوری ہو سکتی ہے کریمس ہو سکتے ہیں پوٹینشن کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے نیوٹری نیٹرزن کی دیفیشنسی سوڈیوم کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کلورین کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے پوستر ہائپٹینشن ہو سکتی ہے بیبی میں بھی جو سوڈیوم کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے اور تھرمبوسائٹو پینیاں ہو سکتا ہے ہائٹرو کلورو تھائزائیڈ یہ اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا یہ آپ کے ڈیسٹرٹیو بیور پہ کیا کرتی ہے جا کے بیسک کام کیا ہے اس کا وارٹر کو بوڈی سے ایکسپیل کرنا ٹھیک ہے یہ آپ کے سالس کی ایکسپیریشن کو انکریز کرے گی جس کی وجہ سے وارٹر بھی سالسات ایلیمنیٹو کا اور اس کو اڈیما کے لیے ہمیں یوز کر سکتے ہیں اور ہائپٹینشن کے لیے اس کے سائیڈ افکٹ بتائیں ہوں میں ساتھ اب ٹوکولائٹک ایسی ڈرگز ہوتی ہیں ہم نے پہلے پڑھی ساری ڈرگز جو آپ کے جو فیمیل جو پریکنٹ فیمیل ہے اس کی یوٹرس کو کونٹیکشن دے رہی ہیں جس کی وجہ سے لیور کا فنومینا انکریز ہو رہا ہے اب اس کے بعد ہم نے انٹی ہائپٹینشن ڈرگ پڑھی جو کہ پریکنسی انڈیوز جو ہائپٹینشن ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں تھرڈ نمبر پہ ہم پڑھیں ایسی ڈرگ جو کہ کونٹیکشن کو کم کر رہی ہوتی ہیں کونٹیکشن کو انہیبٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کو پڑھے بولتے ہیں ٹوکولائٹکس ڈرگ ایجنٹس اب یہ بیٹا میمیٹکس ہے پروسٹا گلننگ سن تھٹیز انہیبٹر ہے مگنیشن سلپیٹ ہے کیلشیم چینل بلوکر ہے اوکسیٹوس انیس سپٹر انٹیگنیسٹ ہے ناٹرک اوکسائیڈ ڈونرز ہیں اور انٹی بارٹکس ہیں تو ایدھر ان کے ڈرگ کے نیم بتایا ہوئے ہیں اس کا میکنیزم افیکشن کیا ہے کہ یہ جا کے انٹرسیللر جو انزائم ہے سائیکلک ای ایم پی اس کو جا کے ایکٹیویٹ کرتی ہے جیسے یہ ایکٹیویٹ کرتی ہے تو جتنا بھی آپ کی بوڈی میں جو کیلشیم چینلز کیلشیم فری آئین ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آویلیبل نہیں رہتے ایکٹین اور مایسن کی کونٹیکشن کے لیے اب جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی بوڈی میں فری کائنیز ہوتی ہے ایمیل سی کے وہ ریڈیوز ہو جاتی ہے اس کی انیکٹیویشن ہو جاتی ہے اور آپ کے جو بوڈی ہے وہ ریلیکس کنڈیشن میں رہتی ہے اب ادھر تینوں ڈرگس کی جو ریٹوٹرین ہیں ٹربیوٹالین ہیں اور آئیسو زیروپرین ہیں اس کی جوزیج اس کا ٹائم آف ایکشن سارا بتایا ہوا ہے بیٹا ممیٹکس میں سائیڈ افیکٹس کیا آتے ہیں ہیڈیک پالپیٹیشن ٹیکی کارڈیا پلمنری ایڈیما ہائپوٹینشن کارڈی فیلر اس کے علاوہ اس کے اندر پیشنٹ کی دیتھ ہو سکتی ہے بچوں کو ہائپرکلائسیمیا ہو سکتا ہے جو ان کا ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے وہ ہو سکتا ہے الیکٹک ایکیڈیمیا ہو سکتا ہے تو یہ ساری کنڈیشن ہو سکتے ہیں انڈو میتھاسین یہ بھی کیا کرتی ہے کہ یہ جو پروسٹا گلینڈن ہے اس کو کم کر دی پروسٹا گلینڈن کو کم کرے تو کیا ہوگا کہ جو انٹرسیلولر کیلشم ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو ساتھ ہی جو آپ کے پاس ایمیل سی کے ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور آپ کی یوٹرس کی کنٹریکشن بھی انیکٹیویٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیلشم چینل بلوک کر سافظہر ہے کیلشم چینل کو بلوک کرتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کنٹریکشن ہو رہی ہے نیورو موسکر جنکشن پہ وہ جنگشن کی وجہ سے وہ کیا ہوگی کہ انہیبیٹ ہو جائے گی اب یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے بعد مگنیشن سلفیڈ یہ بھی کیلشم آئین کی پرڈکشن کو جو فری ایویلیبل کیلشم آئینس کو اٹیچ نہیں ہونے دیتا جس کی وجہ سے آپ کے نیورو ٹرانس میٹر ریلیز نہیں ہو دیسی ٹائل کولین ریلیز نہیں ہوگا اسی ٹائل کولین ریلیز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ریسپیکٹیو ورگن ہے وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکے گا یہ سائیڈ افیکٹ بتائیں اکسیٹوسن انٹیگونیسٹ کیا تھا آپ کے یوٹرس کو کنٹریکٹ کرنا اب اکسیٹوسن انٹیگونیسٹ ہم یوز کریں گے جو کیا کرے گا اکسیٹوسن کے خلاف کام کرے گا آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو میڈر لیئر یوٹرس کی اس کے ریسپٹر کو جا کے اس کے بعد انٹی کلملزنٹ کو بھی ہم یوز کرتے ہیں جس میں مگنیشن سلپیٹ ہے یہ اسٹیلکولین کے ریلیز کو کم کر دے گا اسٹیلکولین کا جب ریلیز کم ہوگا تو کنٹریکشن کم ہوگی پھر مگنیشن سلپیٹ ہے اس کی بھی بات کریں تو اس کا جو سائٹ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے مسئل کو پیرالائز کر دے گا اسٹیلکولین کا مسئل بھی جان ہو جائیں گے اب اس کا جو ٹائر سپام ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ مسئل کو ریلیکس کرتا ہے اور انٹی کنولزنٹ ہے فین ٹوین یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی انٹی کنولزنٹ ہے یہ کیا کرے گا کہ آپ کی بوڈی کو ریلیکس کر دے گا ہیپرین بھی کیا کرے گا کہ تھرومبین کی فورمیشن کو روک دے گا اور آپ جو اہزے انٹی کنولزنٹ ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس کی ڈوزیج اس کی ڈوزیج بتائی ہوئی ہے کہ ٹھیک تھوزن سے ٹین تھاؤزن تک ہم انٹرہ یونیورسز کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں اس میں ہیمریج ڈرٹی کیریلز تھرومبو سائٹوپینیا اور آسٹلوپینیا جو ڈرٹی کیریلز ہے اس میں بسیکلی کیا ہے کہ سکین ایچی ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے وارفرین کو بھی ہم ایزے جو انٹرفیس بھی سنتیزیز و بائٹامین کے ڈیپینڈنٹ فیکٹرز اب اس کا کام کیا ہے کہ یہ آپ کی ایزے انٹیگو آگرانٹ ایکٹ کرتا ہے بے خوشی کے لیے جو ہم ٹرکز یونز کرتے ہیں اس کو سیڈیٹیو پینڈ انیلجیزک بولتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو سی سیکشن پرفرم کرنے کے لیے جو پیشنٹ کو انیستیزیا دیتے ہیں تو وہ اوپیوئیڈ انیلجیزک یا پیٹھی دین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا کام یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو سین ایس کی اسٹینڈنگ پاتھوے ہوتی ہے اس کو انیبٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پینڈ برین تک نہیں جا پاتا ہے یا یہ ایک اور کام کرتا ہے کہ یہ پینڈ کا جو تھیشورڈ لیول ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پینڈ کے خلاف بردار زیادہ آ جاتی ہے اس کے علاوہ یہ پینڈ کی پرسیپشن کو چینج کر دیتا ہے کہ پیشنٹ پرسیپ نہیں کر پاتا کہ یہ پین ہو رہی ہے یا تچ سنسیشن ہے تو اس کو ہم لیور کے دوران پوسٹ اوپریٹیف پین کے دوران اور اپررپشن پلیچنٹا کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے سٹائیڈ افٹ کے ہیں پیشنٹ گنودگی میں رہتا ہے چکر رہتا ہے کنفیون ہوش میں نہیں رہتا ہے ہیڈے ایکسیڈیشن نوزیا وومٹنگ فیٹس میں اس کا ریسپریٹری ڈپریشن اور اسفیزیا مدب ہائپوکسیہ ہی ہوتا ہے اس کو فینٹینائل یہ کیا کرتا ہے یہ بھی آپ کے جو سی این ایس کا پاتھوے ہے سیم پروسیس ہے ان سب کا کہ یہ آپ کے سی این ایس کے پاتھوے کو انہیوٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پین پرسیپ نہیں ہو پر تھی تو پینٹا کوزن کا بھی یہی فنکشن ہے اب اس کو ہم انہیلیشن کے جو کہنا میں سیڈیشن کیلئے میڈیسن یوز ہوتی ہے اس کو انہیلیشن سپریے کی فارم میں بھی دیتے ہیں جیسے نیٹر اکسائٹ کو ایئر کے ساتھ مکس کر کے پری مکس نیٹر اکسائٹ اور اکسیجن ٹرائی کلورو ایتھائیلین کو بھی ہم ایزے سیڈیٹی سپریے دیتے ہیں میتھو اوگزی فلورین آرسو فلورین ان فلورین ان ساری جو ڈرگز ہیں اس کو ہم ایزے سپریے کی فارم میں دیتے ہیں اب اپیڈیوڑل سپائنل انیسٹیزیا انرجیزیا کی بات کریں تو اس کے کچھ ایڈواز افیکٹ بتائیں کہ وومیٹنگ ٹیکی کارڈ یا بریڈی کارڈ یا ہار پوٹینچل سپریٹی ڈپریشن وغیرہ پیشنٹ کو سکتا ہے اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو نرب سپلائی ہے جس پارٹ پر ہم نے اپریٹ کرنا ہے اس کی جو نرب سپلائی ہے اس کو ہم بلوک کر دیتے ہیں جیسے پرڈنڈل بلوک ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو لیڈوکین سائلوکین یہ جو سن کرنے والی دوائیاں ہوتی ہیں جو لوکل انیسٹیٹک ہوتے ہیں اس کو اس ایڈیا میں جو جیسے ٹرانس بجانل ایڈیا ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں پرڈنڈل کو لوکل کے پین کی جو پرسپشن ہے اس کو کم کر دیتے ہیں دیتے ہیں اس کے بعد ادھر بتایا ہوا ہے کہ آپ کا جو سپائنل انیستیزیا ہے جو سپائنل انیستیزیا ہوتا ہے اپیڈیورر انیستیزیا اس میں بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ جو اپیڈیورر سپیس ہوتی ہے اس میں ہم وپریوکین کو ڈیورا مورف کو اور سب لائمیز کو ہم انجیکٹ کر کے پیشنٹ کا سپیسیفک پارٹ کو ہم جو ہم اس کو سن کر سکتے ہیں اس کے بعد سپائنل بلوک ہے سپائنل بلوک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سب ایریکنویڈ سپیس ہے اس کے اندر جو فورتھ اور فیفتھ لیول ہوتا ہے لمبر میں اس میں انجیکٹ کرتے ہیں انجیکشن اور جس کی وجہ سے پیشنٹ کے ہم اس کا پین کو بلوک کر سکتے ہیں پیرا سروائیکل اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سروکس کے پارٹ میں پین کو کنٹرول کرنے کے لیے پیرا سروائیکل بلوک دیا جاتا ہے پھر جنرل انیسٹیزیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹوٹل پیشنٹ کو اکسیجن وینٹیلیٹر کے اوپر رکھنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم ڈرگ دوز دیتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ کی بڑی ریلیکس ہو جاتی ہے اب اس کے بعد جو کچھ ڈرگ ہیں جو بچوں پر لیکٹیشن کے پروسس پر افریکٹ کرتی ہیں اور ہمیں یہ ڈرگ دیتے ہوئے خیال کنا پڑتا ہے تو وہ کون کونسی ڈرگ ہیں گرومائیڈ ہے جو ریشیز اور ڈراؤزنیس کاز کرتی ہے آئیوڈائیڈز ہیں نیونیٹل ہائپو تھائیوڈائیڈزم کرتا ہے لورا موہی نکول یہ بون محرک میں ٹاکسیسٹی کرتا ہے اور سپریشن اور لیپٹیشن کرتی ہیں اور یہ ساری ڈرگز کا کچھ نہ کچھ نقصانہ آتا ہے تو یہی اس چیز کو آپ ایک دفعہ سٹڈی کر لیجئے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ کافی ایزی چپٹر ہے آپ نے اس میں کچھ ڈرگز کے نام یاد کرنے سائیڈ افیکٹ آلموس سب کے ایک جیسے ہیں میکنیزم افیکشن آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے سائیڈ افیکٹ پتا ہونا چاہیے تھینکیو سو مچ کوئی قوشن کیوں رہی ہو تو آپ